جی اسلام علیکم میں ہوا ویس سلیم اور میرے ساتھ ہیں احمد ولید صاحب لہور سے بڑے عرصے کے بعد آج جو ہیں ان سے ہم نے ٹائم لیا ہے بہت سینئر صحافی ہیں اور پنجاب کی سیاست اور ملکی سیاست پر بڑی گیری نظر رکھتے ہیں بہت سارے ٹی وی چینلز میں سینئر رودوں پر انہوں نے کام کیا ہے بہت ساری ایسی خبریں بھی ان کے پاس آتی ہیں جو عام طور پر آپ کو ٹی وی چینلز پر نظر نہیں آتی تو آج ہم کوشش کریں گے کہ ان سے وہ نکلوانے کی کوشش کریں تو علی صاحب آپ کا بہت شکریہ وقت دینے کے لیے میرا خیال ہے میں شروع کرتا ہوں اس بات سے آہ لاس جب ہم نے بات کی تھی اور آپ سے آہ اس بارے میں گفتگو کی تھی تو آپ نے بڑے واضح اشارے دیئے تھے کہ عمران خان صاحب جو ہیں اس وقت بڑے confident نظر آتے تھے ان کی حمایت بڑھ رہی تھی ان کے جلسے بہت بڑے ہوتے تھے ان کے گھر کے باہر بہت لوگ موجود رہتے تھے لیکن آپ نے یہ بار بار کہا کہ ان کی کہانی ختم ہو گئی ہے اور جو ہے ان کا کوئی چانس باقی نہیں ہے اب تو وہ جیل پہنچ چکے ہیں اب آپ کیسے دیکھتے ہیں ان کے چانسز کو آپ کو لگتا ہے کہ یہ انڈ آف عمران خان اور انڈ آف پی ٹی آئی ہے یا یہ ایک ٹیمپریری فیز ہے دیکھیں ٹیمپریری فیز نہیں ہے مطلب جو باتیں اس طرح کی ابھی بھی چل رہی ہیں اس میں سمجھے کہ ایک بہت ہی طاقت پر شخصیت جو ہے اور اس نے ہمارے دوست کو بتایا ابھی اس وقت جب نومبر میں کہ عمران خان جو ہیں جو نئے لوگ آ رہے ہیں تو ان کے لیے آسان کام نہیں ہوگا ان کے لیے بہت ساری مشکلات پیدا ہوں گی وہ اس کو آسان سمجھ رہے ہیں لیکن جس طرح سے انہوں نے پورا ایک سال انٹی جو اسٹیبلشمنٹ سٹانس لیا اور بڑے پاور شو کی اور بڑی مقبولیت بھی حاصل کی تو اس وقت انہوں نے یہ بتایا اپنے دوست کو ہمارے دوست کو کہ ان کے لیے مشکلات بڑھیں گی ٹائم آپ جو ہے نا ان کے لیے فیور میں نہیں ہے اور اس کے بعد پھر دوبارہ انہوں نے ریسنٹلی کوئی کچھ عرصہ پہلے انہوں نے پھر ایک دفعہ بتایا کہ ابھی جو جو کچھ ہوا ہے نو مئی یا جو کچھ بھی اس کے بعد عمران خان جو ہیں ان کے لیے مزید مشکلات ہوں گی ان کے لیے مزید پرابلمز ہوں گی تو وہ پرابلمز جو ہیں وہ جو طاقتور حلقے ہیں انہیں تو اندازہ تھا کہ کس طرف جانا ہے کچھ لوگ سینس کر رہے تھے اس ٹائم بھی ہم بھی دیکھ رہے تھے کہ کس طرح سے جو ایک پورا ان کے عمران خان صاحب جو ہیں وہ کس طرح صرف اپنی جو کیمپین شروع کی ہوئی تھی انہوں نے انہوں نے سمجھا تھا کہ ان کو ایک فری ہینڈ بلا ہوا ہے وہ ایکچلی فری ہینڈ نہیں تھا یعنی انتظار کیا جا رہا تھا کہ شاید کوئی مذاقرات کا راستہ کھلے جیسے عمران خان کے قریبی ساتھی نے ہمیں بتایا کہ میں نے کوشش کی عمران خان صاحب کو کہ ہمیں ایک اور راستہ چھننا چاہیے وہ راستہ ہے ڈائلوگ کا اور انہوں نے اپنے طور پر پاکستان مسلم لیگ نواز کو پیغام بجوایا بلکہ نواز شریف صاحب کو پیغام بجوایا کہ ہم مذاقرات کے لیے تیار ہیں آئے ہم سے بات کریں کوئی الیکشنز کی بات کریں گے کوئی جو بھی ڈیٹ نکلے گی جو کچھ بھی ہوگا لیکن عمران خان صاحب نے صاف انکار کر دیا کیونکہ وہ بہت زیادہ کانفیڈنٹ تھے کہ گیم جو ہے ان کے حق میں ہے اور کسی صورت بھی پی ڈی ایم کے لوگوں کے ساتھ بات چیت نہیں کریں گے اب وہ معاملہ جو ہے وہ دوست جو ان کے دوست ہیں ہمارے بھی دوست ہیں وہ اور انہوں نے یہ جب بتایا کہ اس طرح سے ہمارے یعنی انہوں نے خان صاحب نے برکل انکار کر دیا کہ میں نے بات نہیں کرنی ان کے ساتھ میں برکل نہیں بیٹھوں گا تو وہ کہتے بڑے مایوسی ہوئی کہ ایک پورٹیشن کے ہوتے ہوئے ایک جو سیاستدان ہے اس کو اس طرح سے یہ انداز میں اس طرح کی کیمپینز نہیں چلانے چاہیے اور ہم بھی چاہتے تھے کہ وہ کیمپینز نہ چلیں اب وہ ان کے دوست جو ہیں ان کے ساتھ نہیں رہے اور آبسلی آہ انہیں پتا تھا کہ کچھ نہ کچھ گڑبر ضرور ہے کہ جس طرح سے انہوں نے عمران خان صاحب کو سمجھانے کی کوشش بھی کی کہ آپ اس راستے پہ نہ چلیں آہ اور آہ مزاکرات کا راستہ اپنائیں لیکن خان صاحب نے وہ راستہ اپنانے سے انکار کیا کیونکہ آہ ان کے جو قریبی لوگ ہوں گے یا وہ خود بھی سمجھتے ہیں میں یعنی آہ لوگوں کو ذمہ دار اس میں نہیں ٹھہراتا آہ کیونکہ خان صاحب جو ہیں وہ اپنی مرضی کرتے ہیں اور انہوں نے اپنی مرضی ہی کی اور اس کے بعد جب ہماری لاس ٹائم ملاقات ہوئی عمران خان صاحب سے آہ اس میں آہ سویل بڑائش شاہ بھی ساتھ موجود تھے انہوں نے بھی اور ہم نے کوئیسنز کیے کہ خان صاحب آپ بندگلی میں جا رہے ہیں اور خان صاحب جو ہیں وہ انکار کر رہے تھے کہ سوالی پیدا نہیں ہوتا میں کسی بندگلی میں نہیں جا سکتا اور سویل بڑائش صاحب نے بھی ان سے پوچھا کہ خان صاحب کوئی مذاکرات کو بات چیت راور بندی تو وہ کہتے نہیں وہ میں نے کوشش کی لیکن بات ابھی ہو نہیں سکی آہ اب جو باتیں سامنے آ رہی تھی جب یہ جیل گئے ہیں اس سے پہلے آہ کچھ لوگوں نے ملاقات کی انڈویجولی تو اس میں آہ خان صاحب بہت بہت مایوس تھے اس ٹائم پہ مایوس ہی اس طرح سے کہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ میری بات چیت ہو لیکن میری بات کوئی سننے ہی رہا بات چیت کا کوئی راستہ نہیں نکل رہا یعنی آہ راور بندی میں کوئی راستہ نہیں بن رہا کہ کوئی میری ملاقات کرا دے تو انہوں نے ایک اور ہمارے جاننے والے دوست ہیں بڑے اچھے آہ ان کو بتایا کہ وہ ان کے ساتھ بند کمرے میں وان آن وان ملاقات کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن کوئی جواب نہیں آیا کوئی آرمی چیف کے ساتھ بالکل آرمی چیف کے ساتھ تو لیکن ادھر سے کوئی جواب نہیں آیا نہ کوئی پہلے جواب آیا نہ پھر اس دن جواب آیا تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ حالات جو ہیں مزید خراب ہوئے اور خاص طور پر آپ دیکھیں کہ مسلم لیگ نواز جو ہے اس کا رویہ اس طرح کا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ الیکشن چاہے نوے روز میں ہو یا ایک سو نوے روز میں ہمیں الیکشن سے کوئی عرض نہیں ہے یعنی ان کا مطلب ہے کہ وہ لیول پلائنگ فیلڈ مانگ رہے تھے شروع سے کہ جو یہ مقبولیت خان صاحب اور خان صاحب نے جو کچھ آہ ان کے ساتھ کیا یا جنہوں نے بھی کیا تو وہ چاہتے تھے کہ وہ چیزیں جو ہیں آہ ڈرپیٹ ہوں اور خاص طور پر نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی کیسز ختم ہو آہ ان کی جماعت کے سارے کیسز ختم ہوں اور پھر خان صاحب کی مقبولیت کا گراف آہ اتنا نیچے گر جائے کہ ان کی اہمیت جو ہے بلکل کم ہو تو تب الیکشنز ہوں یعنی کہ وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن تب ہوں جب عمران خان کی مقبولیت جو ہے بلکل گر چکی ہو یعنی کہ کوئی ان کے ٹکٹ لینے کیلئے تیار نہ ہو یعنی یہ آہ بڑا امپریشن بڑا کلیر بھی مسلم لیگ نواز میں پائے جاتا ہے حالانکہ پاکستان پیوز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ الیکشن جلدی ہو جائے نومبر تک ہو جائیں لیکن اب تو وہ بھی خیر اگری کر گئے ہیں کہ جیسے الیکشن کمیشن نے اناؤنس کر دیا ہے کہ نوے روز میں ابھی الیکشن ممکن نہیں اور وہ دسمبر میں ٹائم دیں گے اس کا مطلب کہ مارچ میں یا فیبری اینڈ یا مارچ مارچ ہی بنتا کہ مارچ میں الیکشن ہو تو وہ بھی ابھی امکانات بڑے کم ہیں اس کے مارچ کے الیکشنز کے تو دیکھیں اب کس طرف اونٹ جو ہے کربل لیتا ہے تو یہ جو عمران خان صاحب جس ہائے ہارس پر سوار تھے اس میں جب وہ کہا کرتے تھے کہ میں کسی سے بات نہیں کروں گا ایک فیمس لی انہوں نے ایک پیشی کے دوران ڈائیلاغ بھی بولا کہ میں کلہ ہی کافی ہیں پھر ہوتے ہوتے آخری ایک تقریر میں تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ مولانا فضل الرحمن پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں وہ میرے ساتھ بیٹھیں پھر وہ جو آپ کو یاد ہے کہ کچھ عرصہ پہلے وہ ایک پارلیمان کی کمیٹی بھی بنی تھی دوسری جماعتوں کے ساتھ اس بات پر غور کر رہے کے لیے کہ الیکشن کی ڈیٹ دی جائے اور ہم نے یہ سنا تھا کہ اس میں کوئی تاریخ تیہ بھی ہو گئی تھی شاید کہ بجٹ سے پہلے جو ہے وہ کسی تاریخ پہ یہ اگری ہو جائیں تو اس میں کھٹائی کیوں پڑ گئی اس میں بھی جو اطلاع تو یہ ہی ہیں کہ خان صاحب اس پر نہیں مان رہے تھے وہ کمیٹیاں ضرور بنی بات چیز بھی شروع ہوئی لیکن اس میں نون لیگ کی سیریسنس نظر نہیں آ رہی تھی نون لیگ یعنی وہ ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ نون لیگ جو ہے وہ ٹائم آہ گین کر رہی ہے اور مذاکرہ ان مذاکرات کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا اور خان صاحب جو ہے آہ پھر انہوں نے پبلک لی بھی ایک دو دفعہ کہا جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ پبلک لی یہ بھی کہا کہ مجھ سے بات کریں آہ رابر پنڈی کے حلقے جو ہیں وہ مجھ سے بات کریں آہ میں تو ان سے بات کرنا چاہ رہا ہوں لیکن مجھ سے کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے لیکن اس وقت تک جو ہے آہ میرا خیال سر سے پانی گزر چکا تھا اور خان صاحب جو ہیں انہیں احساس تو نہیں ہوا کہ میرے ساتھ یہ ہونے والا ہے آہ لیکن حالات جو ہیں وہ انہیں میرا خیال ہے بہت زیادہ بڑی مس انڈیسٹیننگ ہوئی کہ جس میں انہوں نے سمجھا کہ جو میرا ورکر ہے آہ وہ میری حفاظت کر رہا اور ورکر نے بھی یہ سمجھا کہ شاید آرمی یا پاکستان کی پولیس یا ادارے آہ عمران خان کو ہاتھ نہیں لگا سکتے اور آہ اگر انہوں نے ہاتھ لگایا تو ہم پھر اس کا ری ایکٹ کریں گے جس ری ایکشن کے نتیجے میں پھر نو آمائی واقعہ پیش آیا تو میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ خود تو غلطیاں مان رہے ہیں آہ ان کے جو ساتھی ہیں وہ تو آپ نے دیکھا کہ اب وہ اوپن نہیں انہوں نے ٹی وی پہ آکے کہا کہ خان صاحب جو ہیں آہ وہ انہوں نے بہت غلطیاں کی ہیں ہم نے بڑا سمجھانے کی کوشش کی آہ لیکن وہ باتیں نہیں مانے ہاں بہت سیار کچھ لوگ ہیں جو اٹھ کے ساتھ بھی ہیں اور عوام میں آپ دیکھیں کہ عوام بھی بالکل ان کے ساتھ ہے یعنی کہ اس حد تک ہے کہ آہ وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان جو ہیں آہ وہ واپس سیاست میں آئے اور الیکشن لڑے تو ہم ان کو ووڈ دیں کیونکہ ایک ویکیوم جو کریئٹ ہوا ہے وہ تو فل کرنا مسلم لیگ نماز یا پیوز پارٹی کے لیے اتنا آسان نہیں جیسے استحقام پارٹی بنی ہے تو استحقام پارٹی پاکستان میں پنجاب میں خاص طور پر اور کے پی میں بھی آہ جو خٹک صاحب جو آہ کر رہے ہیں وہاں پہ تو اس سے پارٹی جو ہے تحریک انصاف آہ بہت زیادہ حد تک آہ متاثر نہیں ہوگی وہ کرنے ہی پائیں گے لیکن یہ ایک آہ یہی وہ گیم ہے جس کا مسلم لیگ نون جو ہے وہ پرلانگ کرنا چاہتی ہے جلسہ تو بڑا امپریسیو کیا خٹک صاحب نے پہلا ہاں جی خٹک صاحب کی اتنی وہ پالیٹیشن ہے اور بڑے آہ مجھے ہوئے پالیٹیشن ہے پاکستان پیوز پارٹی میں رہے ہیں اور ان کی اپنی بڑی بھی بڑی سے ہے لیکن اگر آپ پبلک میں دیکھیں گے وہاں کے پی میں بھی آہ ابھی بھی بہت زیادہ بڑا سپورٹ بینک ہے ووٹ بینک ہے عمران خان صاحب کا اور عمران خان صاحب کو یا تحریکین صاحب کے لوگوں کو خاص طور پر شاہ محمود قریشی وغیرہ تو اب بھی اب وہ بھی نئے مقدبات میں علج گئے ہیں آہ لیکن یہ کہ وہ confident ہیں کہ ان کو وہاں سے سپورٹ مل سکتی ہے اور پنجاب میں بھی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نون لیگ کیوں الیکشن نہیں چاہتی نون لیگ یہی وجہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ بلکل ہم جب الیکشن میں جائیں تو بس ہمارا رائیول کوئی نہ ہو جیسے ان کی پرانی سوچ ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان پیپرز پارٹی اور مسلم لیگ نواز میں مقابلہ ہوتا تھا آہ پنجاب میں خاص طور پر جنوبی پنجاب میں پیپرز پارٹی کافی سیٹیں نکال دی تھی آہ پنجاب کے سینڈرل آہ علاقوں میں بھی کئی سیٹیں ان کی ملتی تھی اور پھر لاہور میں خاص طور پر کتنے سالوں تک کتنی دہائیوں تک آہ وہ ان کی سیٹیں ضرور نکل دی تھی کیونکہ انٹی مسلم لیگ نواز وورٹ بینک تو موجود تھا لیکن نون لیگ نے یہ کیا کہ پیپرز پارٹی کو بلکل وائپ آؤٹ کر دیا پورے پنجاب سے اور خاص طور پر لاہور میں بھی تو اس کا نتیجہ پھر یہ نکلا کہ ایک نئی پارٹی تحریک انصاف کی صورت میں اس کو ایک لوگوں کو ایک راستہ ملا کہ جو لوگ نواز شریف کی پولیسیز یا نواز شریف کے اس کے حق میں نہیں تھے تو انہوں نے پھر پیپرز پارٹی چھوڑ کر نون لیگ کو جوائن کیا اور ینگ لوگ جو ہیں انہوں نے بھی تحریک انصاف کو جوائن کیا اور پھر ینگ لوگ جو ہیں وہ بھی تحریک انصاف میں شامل ہوئے تو یہ مسلم لیگ نواز کی سوچ ابھی بھی وہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ آگے میدان کھلا ہو بالکل ان کے لیے کوئی ان کا رائیول نہ ہو اس طرح سے پھر جا کے الیکشن ہو تو پھر کوئی صورتحاب بندی کے وہ پنجاب میں دوبارہ سے اپنا جو مسلم لیگ نواز کا جو سٹرانگ ہول ہے سٹرانگ ہولڈ جو ہے اس کو یہاں پہ قائم کرنے میں کامیاب ہوں بالکل صحیح تو ہم نے جو آج کل عمران خان صاحب یہ ان کی پارٹی کے ساتھ ہو رہا ہے پہلے بہت دفعہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے پیپلز پارٹی نے زیاء اللہ کا پورا دور اس طرح سے گزارا پھر نائنٹی نائن کے کو کے بعد ہم نے اسی قسم کے حالات جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ دیکھے آپ کو لگتا ہے کہ جیسے ان پارٹیوں نے سپرنگ بیک کیا اپنے لیے رستہ بنانے کی کوشش کی جب آپ پی ٹی آئی کے ان لوگوں سے بات کرتے ہیں جو ابھی بھی عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں اگرچہ ان پر ابتلاع کا دور ہے ان کے اندر کوئی ایسی سوچ ہے کہ ہم نے کوئی رستہ بنانا ہے یا جیسے آپ پہلے کہہ رہے تھے کہ وہ روڈ بلوک آ کے ہو جاتا ہے جب عمران خان صاحب ہر چیز کو منع کر دیتے ہیں بلکل یہ کہ صورتحال تو ایسی ہی ہے آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ایک ہمارے جاننے والے ہیں وہ لیکشن لڑنا چاہتے تھے تحریک انصاف کی طرف سے تو انہوں نے جب اپنے قریبی اور خاص طور پر راولپنڈی میں ان کے اپنی رشتہ داری ہیں تو وہاں پہ پوچھا کہ میں لیکشن کی کے لیے تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے لیکشن لڑنا چاہتا ہوں آئندہ جو بھی الیکشن ہوں گے تو لیکن وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ میرے جو اپنی فیملی یا دوست ہیں انہوں نے منع کر دیا کہ آپ نے تحریک انصاف سے ٹکٹ نہیں رینی آپ کے لیے بڑی مشکلات ہوں گی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہم پرڈکٹ ضرور کر رہے تھے کہ خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں ایک خمبہ بھی کھڑا کروں گا یہ عام آدمی بھی کھڑا کروں گا تو آئندہ الیکشن میں وہ کامیاب ہوگا لیکن پرابلم یہ ہمیں نظر آ رہی ہے جو صورتحال چل رہی ہے اس situation کے according تو ایسا نہیں لگ رہا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ عمران خان کے تحریک انصاف کے ٹکٹ جو ہیں وہ چاہیں گے کہ ان کو ملیں وہ اپنے لیے مشکلات شاید نہ چاہ رہے ہوں کہ ان کے لیے پیدا ہوں دوسری بات یہ بھی آنا کہ وہ تو خمبہ کھڑا کریں گے خمبہ کھڑا کرنے دے گا کون ان کو آج کل کی صورتحال یہ ہے کہ خمبہ وہ کھڑا نہیں ہو سکے گا تو پھر الیکشن کیسے لڑا جائے گا اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے دیکھا اس situation جو ہے بہت tough ہوتی جا رہی ہے ایک تو یہ کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے space جو ہے بہت زیادہ lose کی ہے اسی چکر میں کہ عمران خان کو ہر قسم کی سزا ہو جائے یا ان کی party ban ہو جائے یا وہ بھی اندر ہو جائیں ان کے main leader بھی اندر ہو جائیں یا چھوڑ جائیں party نئی party join کرنے تو یہ ایسا جو پاکستان کی سیاست میں آپ نے دیکھا ماضی میں بھی ہوا اور جو آپ question کر رہے تھے کہ جو ماضی میں اس طرح کی مختلف جماعتوں کے ساتھ ہوتا رہا ہے تو تحریک انصاف کے ساتھ بھی ہو رہا ہے لیکن اس میں تھوڑا سا فرق ضرور ہے کہ تحریک انصاف کی نسبت مسلم لیگ نواز یا people's party جو ہے انہوں نے ان کے سارے کی سارے رہنما جو ہیں وہ اس طرح سے جماعت کو چھوڑ کے نہیں کہتے ہیں یعنی کہ جیلوں میں بھی گئے ہیں سب آہ آگا نمبر آپ دیکھیں گے تحریک انصاف کے بہت کام لوگ ہیں جو عمران کان کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ ہمیں جیل بھیج دیں جہاں مرضی چلے جائیں لیکن ہم کھڑے ہیں وہ نمبر کام ہے تو جو نون لیگ کے جو main leadership تھی بہت زیادہ جو سیاسی رہنماد تھے اس کے پاکستان پیوز بارڈی کے بھی انہوں نے بھی جیلیں کٹیں اور سزائیں بھکتیں آپ نے دیکھا جیسے عاصف زرداری جو ہیں وہ جیل میں رہے کتنا عرصہ اور جب مشارف آئے تو انہوں نے مسلم لیگ نواز کے کافی سارے لوگوں کو جیلوں میں رکھا اور کیسزی بھی بنائے لیکن آپ نے یہ بھی نوٹ کیا ہوگا کہ جو دوہزار دو کے الیکشن ہوئے تو اس میں پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے وہ کافی ساری سیٹیں یہاں سے لے گئی کیونکہ ان کے جو لیڈران تھے جو کینڈیڈیٹس تھے وہ اپنے حلقوں میں بڑے سٹرونگ تھے اور نوازشری تو باہر تھے لیکن انہوں نے کیمپینز بھی نہیں کی یعنی میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے کیمپین بھی نہیں کی لیکن وہ ووٹ اچھا خاصہ لے کے لہور میں خاص طور پر لہور کے قریب کے شہروں میں وہ سیٹیں نکالنے میں کامیاب ہوئے تو مسلم لیگ کاف جو بنی تو وہ بنا کے انہوں نے نون لیگ کو بالکل وائپ آؤٹ کر دیا نون لیگ بعد میں دوبارہ سے آئی اور الیکشن جو ہے وہ جیتنے میں بڑی آسانی سے کامیاب ہوئی اب یہ سیچویشن یہ ہے کہ یہ معاملہ تھوڑا سا ڈیپرنٹ ہے اس میں نیگوسیشن کا پارٹ جو ہے پی بس پارٹی نے ہمیشہ سے راستہ رکھا نون لیگ نے ہمیشہ سے راستہ رکھا اور ان میں سے کسی نے نو مئی بھی نہیں کیا ہاں یہ ہے نو مئی جو ہے پاکستان کا سمجھیں کہ کہا جا رہا ہے کہ نائن الیون ہے یعنی اگر آپ جب آپ پورے اپنے ادارے میں یہ کہہ دیں کہ یہ نائن الیون ہے ہمارا اور پورا ایک اکراس ڈی بورڈ میسج دے دیں کہ یہ نائن الیون ہے تو پھر ذرا راستہ بنانا تھوڑا سا مشکل ہوگا کچھ چیزیں جو ہیں وہ ایسی خطرناک حد تک چلی گئی ہیں جس میں آپ دیکھیں کہ ایک لیڈر جو ہے وہ کہہ بھی رہا کہ مجھ سے بات کریں چلیں کوئی لیکن معافی طلافی کا راستہ مل نہیں رہا بڑا ایک کٹھن حالات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے اور پاکستان کی سیاست قریبی اور سیاسی جماعتوں قریبی ان کو بھی یہ سوچنا پڑے گا کہ اگر ہم نے ایک اپنے جو رائیبل ہے اس کو ختم کرنے کے لیے جو ہم نے راستہ بنایا ہے اس کے نتیجے جو ہیں وہ نتائج اس کے سامنے آئیں گے آ رہے ہیں اب وہ اس طرح سے ان کے پاس جو ہیں وہ بہت کم رہ گئی ہیں یعنی آہ سیاسی قوتوں نے اپنی سپیس جو ہے وہ چھوڑی ہے اور وہ سپیس جو ہے دوبارہ سے اسٹیبلشمنٹ کے پاس جا رہی ہے تو یہ اس پہ غور کرنا پڑے گا ان کو کہ آہ اگر مطلب ایک آپ راستہ دے رہے ہیں چھوڑ رہے ہیں تو پھر کس طرح سے دوبارہ سے آپ اس کو آہ راستہ واپس لیں گے یا سپیس واپس لیں گے بلکل صحیح بات اور اس پہ پی اے جو موجودہ ابھی سیٹ اپ تھا جو ابھی حکومت سے گئے ہیں پی ڈی ایم میں شامل ان پر تنقید بڑی جائز ہے خاص طور پر جس طرح کی لیجسلیشن انہوں نے کی ہے جاتے جاتے تو عمران خان صاحب آپ جیل میں ہیں اور ان پر پیدر پی مقدمات بن رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ وہ جلدی جیل سے باہر نکلیں گے کوئی ان کی شنوائی ہوگی سپریم کورٹ سے کوئی ان کو کوئی راحت ملے گی کیا نظر آ رہا ہے آپ کو دیکھیں ایک تو یہ راستہ ہے آپ نے بالکل سین جو ہے کلیر ہے سب کے سامنے ہے اس میں کوئی ابھی تک کوئی ایسے اطلاعات نہیں مل رہی کہ کوئی بیچ میں ایسے لوگ شامل ہوئے ہیں جو یہ باتچیت کا راستہ کھوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں یا کہیں کوئی باتچیت ہوئی ہے تو ہمیں نہیں نظر آیا ابھی تک کوئی ایسی خبر بھی نہیں آئی نہ کوئی ایسی اطلاع ملی ہے کہ جی فلان لوگ یا کچھ لوگ ایسے ہیں جو بیچ میں نیگوسییٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور خان صاحب کو کوئی شاید ریلیف مل جئے اس میں ریلیف کا راستہ بھی تک تو نہیں مل رہا کوئی نظر نہیں آ رہا تو اس کا مطلب ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ ایک بہت ہی زیادہ مشکل میں ہیں اور اگر ان کے اوپر جیسے کہ کچھ کہا جا رہا تھا کہ شاہ محمد قریشی جو ہیں وہ ان سے ملے ہیں اور انہوں نے دو مشورے دیئے ایک تو کہا ہے کہ سیاست میں پارٹی میں آپ حصہ نہ لیں آہ سائٹ پہ ہو جائیں یا پھر آپ باہر چلے جائیں تو خان صاحب نے یہ صاف انکار کر دیا کہ میں باہر نہیں جاؤں گا اگرچہ یہ تھوڑا سا خبریں ابھی آ رہی ہیں کہ خان صاحب اب شاید راضی ہو جائیں کہ وہ ٹھیک ہے کچھ عرصے کے لیے آہ ملک سے باہر چلے جائیں آہ یہ کچھ کچھ خبریں اس طرح کی آئیں لیکن وہ کوئی آہ ایسی خبریں نہیں مسطقہ خبریں نہیں ہیں کہ خان صاحب مان گئے ہیں کہ ٹھیک ہے میں باہر چلے جائیں پرپوزل پر غور ہو رہا ہے یہ کہہ لے ہم غور ہو رہا ہے اور خان صاحب نے جیل کے اندر مہنم کے لیے آہ زیادہ آسان نہیں ہے وہ بہت آسان آہ مدلہ زندگی انہوں نے گزاری ہے بڑی اچھی لائف گزاری ہے اور آہ نواز شریف صاحب بھی آپ نے دیکھا کہ وہ بھی جیل اس طرح سے نہیں رہ سکے اور انہوں نے بھی راستہ بنایا کہ ٹھیک ہے میں باہر چلا جاتا ہوں ان کو بھی ٹائم لگا لیکن اس وقت بروکرز جو تھے انہوں نے ڈیل جو ہے کروائی اور مشرف سے ایک ایگریمنٹ سائن کروایا اور اس کے نسیجے میں وہ باہر چلے گئے تو شاید ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب اس میں تھوڑا کامیابی ان کو مرے نہیں کہ تا حال کوئی اس طرح کی چیز سامنے آنی لے لیکن جس طرح یہ سائفر کے معاملے میں اسد عمر کی اور شاہ محمود قریشی کی گرفتاری ہوئی ہے مجھے تو یہ لگتا ہے کہ خان صاحب کو وہ جو پہال ہو رہا ہے چودری پرویز علائی کا کہ ایک مقدمہ میں نکلتے ہیں تو دوسرے میں دھر لیے جاتے ہیں مجھے تو لگتا ہے کہ ان کے خلاف جو بنیاد ہے ان کو اندر رکھنے کی وہ مزید اس کو انٹینس کیا جا رہا ہے دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کیلئے عمران خان صاحب نے بڑی آسانی پیدا کر دی نو مئی جب ہوا ہے تو ان کے جو لیڈرز تھے اور خان صاحب خود بھی بہت زیادہ اگریسیف تھے اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ ان کے عوام جو ہیں مطلب اگر آپ دیکھیں کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ان کے ساتھ بڑے لوگ ہیں اور وہ نکلیں گے اگر کوئی ریولوشن لانا ہے تو پھر ٹائم تو ہے ابھی نکلیں باہر ابھی آج ہیں کوئی دس ہزار بندہ ہے اسلامباد میں آج ہیں تو کچھ نہ کچھ تو نظر آئے گا اگلوں کو کہ بھئی ہاں نہیں نہیں لوگ تو ان کے لیے نکل رہے ہیں لیکن نو مہی کے واقعے اور جو کچھ ہوا ہے جس طرح سے کیسز بنے ہیں ایسی صورتحال ہم نے اب پہلے کبھی نہیں دیکھی اس طرح کی صورتحال نہیں کبھی دیکھی پولٹیکل وکٹمائزیشن ہوتی رہی ہے پیوز پارٹی کے ساتھ بھی نو لیگ کے ساتھ بھی لیکن جو ہیں وہ ڈراؤ نہیں ہو رہے یہاں پہ کیونکہ خان صاحب نے جو راستہ پلنائے ہوا تھا وہ راستہ بھی نہیں تھا اس ٹائم پہ آپ نے دیکھا کہ ماضی میں بھی بینظیر بھٹو نواز شریف یا بڑے جو لیڈرز تھے وہ اسٹیبلشمنٹ کو تنقید کا نشانہ بناتے رہے ہیں لیکن ایسی کیمپین جو ہے وہ ہم نے نہیں دیکھی اور جو نو مہی کے بعد جو کچھ ہوا ہے اس طرح کی اس طرح کی بھی سیچویشن ہم نے کبھی نہیں دیکھی پاکستان کی ہسٹری میں پاکستان پیوز پارٹیک ساتھ بہت زیادہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس ٹائم پہ کس طرح سے پارٹی کے لوگوں کو اٹھایا گیا مارا گیا جیلوں میں کلوں میں رکھا گیا وہ بہت برے حالات تھے لیکن یہ جو سیچویشن ہے یہ تھوڑی سی ڈیفرینٹ ہے اور اس میں بہت سارا جو ہے آپ دیکھیں کہ کوئی لیبریج چھوڑا نہیں جا رہا یعنی کوئی نظر نہیں آرہا پارٹی کے لوگ جو ہیں ڈر کے مرے بات نہیں کر رہے ہیں یعنی جب یہ سارا واقعات ہوئے لوگ اٹھائے گئے آہ بڑے بیچ میں لوگوں نے راستے بنانے کی کوشش کی لیکن وہ راستہ بن نہیں پایا کچھ آپ نے دیکھا کہ جیسے کچھ آہ ماضی کے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں ان کے بچے ہیں یا ان کے رشتہ دار ہیں آہ ان کے لیے بھی راستہ نہیں بن رہا اس کا مطلب ہے کہ اس مرتبہ کچھ زیادہ آہ سختی کی جا رہی ہے تو نظر نہیں آرہا کہ کوئی آہ جلد کوئی ایسا راستہ بنی ہے تو لوگ تو یہ بھی پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ کیر ٹیکر حکومت میں جو ہے وہ سختی مزید بڑے گی اور جس قسم کی ہیوی ویٹ کیبنٹ بنی ہے اس سے تو نہیں لگتا کہ جیسے آپ پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ یہ انتخابات چھ مہینے میں بھی کبھی ہوتے ہیں تو یہ کتنا ہے کہ لمبا چل جائیں گے اور کیا باقی جماعتیں اس پہ راضی ہو جائیں گی نون لیگ تو جیسے آپ نے کہا کہ راضی ہوگی لیکن یہ نظام جو ہے وہ جس کو ہائیبریڈ پلس کہا جا رہا ہے یہ کب تک چلے گا انڈیفنیٹلی چل جائے گا نہیں انڈیفنیٹلی نہیں چلے گا آہ اس میں کچھ آپ نے آہ خبریں دیکھی ہوں گی جس میں یہ جو سارا معاملات آئیم ایپ کے ہوئے اور اس کے بعد جو سعودی عرب اور دوسرے ممالک جو ہیں جو انہوں نے آہ پلیجز کی ہیں کہ پاکستان کو ہم آہ ان ان جگہوں پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں لیکن ہمیں گارنٹیاں دی جائیں وہ گارنٹیاں انہوں نے پالیجشن سے نہیں مانگیں سیاسی جماعتوں سے نہیں مانگیں آہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے مانگیں پاکستان کی فوج سے مانگیں ہیں کہ آپ ہمیں گارنٹیاں دیں آہ کیونکہ لیڈرز تو آتے ہیں وہ ایک پالیسی بناتا ہے پھر وہ کہتا ہے نہیں سی پیک بند کر دو کوئی کچھ کہتا ہے تو اس طرح سے آپ ہمیں یقین دہانی کریں کہ اگلے کچھ سال جو ہے یہ پالیسیز ایسے ہی چلیں گی کوئی سیاسی جماعت آکے اقتدار میں ان پالیسیوں سے ڈیوییٹ نہیں کرے گی تو اس طرح کی گارنٹیز تو ملی ہیں لیکن آپ کی بات صحیح ہے یہ جو بھی نظام ہے یہ زیادہ دیر نہیں چل سکتا اس میں آہ ان کو الیکشن تو کروانا پڑیں گے یا پھر یہ کہ جیسے لوگ ابھی بھی آہ تفسرے کر رہے ہیں کہ بنگلہ دیش موڈل جس میں دو سال جو ہے وہ آپ نے موشد ٹھیک کی اور کچھ سیچویشن ٹھیک ہوئیں لوگ تعریفیں بھی کر رہے ہیں کہ آہ جی وہاں پہ بڑا اچھا موڈل جو تھا وہ پاکستان میں اس کو لیا جا سکتا تو لیٹس سی دو سال کا جو ٹائم ہے یہ تو ہر طرف سنائی دے رہا ہے اس کی گونج ہے کہ جی دو سال تک شاید الیکشن نہ ہو سکتا ہے بلکل صحیح اور جیسے اب سولہ مہینے گزر گئے ہیں دو سال بھی گزرتے کون سی دیر لگتی ہے اور اگر ایکانومی کو انہوں نے ٹھیک کرنا ہے کوئی جو یہ پچھلی حکومت کی پرفارمنس رہی ہے اس پہ پردہ ڈالنا ہے عمران خان صاحب کے خلاف کیسز کو کسی منطقی انجام تک پہنچانا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ آہ اس کے لیے دو سال کا عرصہ تو کم از کم ان کو چاہیے بارل دیکھتے ہیں آپ کی آج کی گفتگو سے جو میں نے آہ ٹیک اوئے لیا ہے وہ یہی ہے میں ہیں لیکن ایک چیز پہ سارے متفق ہیں کہ فی الحال یا آئندہ آئینے والے سیٹ اپ میں عمران خان صاحب کی کوئی جگہ نہیں ہے وہ جو سویل وڑائج صاحب کا کرتے تھے کہ ان کی مقبولیت ہے لیکن قبولیت نہیں ہے اور ایسا لگتا ہے کہ وہ اس مقبولیت کو شاید اوور اسٹیمیٹ کر گئے اور اس کی وجہ سے پھر جو ہے وہ اب جیل میں پہنچ گئے ہیں دیکھتے ہیں کہ وہاں سے وہ کب واپس آتے ہیں آئندہ چیزیں بھی تبدیل ہونے والی ہیں صدر صاحب کا ٹینئور ختم ہو رہا ہے چیپ جسٹس صاحب کا ٹینئور ختم ہو رہا ہے تو اس کے بعد بھی بہت ساری میرا خیال ہے کہ چیزیں تبدیل ہوں گی تو دیکھتے ہیں کہ اس میں یہ اونٹ کے سکرورٹ بیٹھتا ہے اور گفتگو کا یہ سلسلہ آئندہ بھی جاری رکھیں گے جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری گفتگو آئندہ بھی آپ تک پہنچے ہمارے مہمانوں سے بھی آپ کی ملاقات ہوتی رہا کریں آج اتنا ہی والید صاحب آپ کا اور جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں سب کا بہت بہت شکریہ